السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسی لی امری وحلو الاقتتا من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹپس فور لیلت الخدر سیشن کے ڈے فور میں میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں تو الحمدللہ اب تک جتنی باتیں ہم نے سکھی ہے اس کے اوپر عمل الحمدللہ آپ لوگ سب کر رہے ہوں گے اللہ اس پر مزید اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ اطاف فرمائے اور ہمارے تمام دعاوں کو اللہ تعالیٰ اور تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ خبول فرمائیں تو چلیے ہم لوگ آج دعا اور مغفرت ہم لوگ دیکھیں گے کہ کسرت سے جو دعا کرنے کی ہے وہ کونسی ہے مغفرت کی دعا کرنے کی ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں شب خدر پالو یعنی کہ شب خدر کیسا پاسکتے کیا شور ہے کونسی ہے یعنی کہ میں جب پورے راتوں کا احتمام کروں گی اور اس میں سے دیفنیٹلی ایک رات شب خدر رہے گی لیلت الخدر رہے گی تو پھر میں اس میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اپنی پیاری بیوی کو سجسٹ کیا ایک جو چیز پڑھنے کو کہی تھی وہ یہ والی دعا تھی اللہم انکا عفون کریم تو حب العفو فافعنی تو یہ والی دعا کرنے کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا تو مجھے معاف فرما دے تو مغفرت کسرت سے ہم کو کرنا ہے کیونہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمین والی حدیث غالباً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میمبر پر تشریف رکھ رہے تھے تو پہلے میمبر پر تشریف رکھے سی ڈی پر تو آمین دوسرے پر تشریف رکھے تو آمین تو صحابہ پوچھے کہ کس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میں پاس آئے اور بولے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ جس کو رمضان کا موقع دے اور وہ اگر اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لانت فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ مل جائے اور اگر ہم مغفرت نہ کرا لے تو ہم اللہ تعالیٰ کی لانت کے مستحق جبرائیل کی لانت کے مستحق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر آمین کی لگ گئی اس کے مستحق ہم بنے تو کیا ہم اس کی فکر نہیں کریں گے رمضان کا دیکھیں کہ دو عشرے ختم ہو گئے اب ہم تیسرے عشرے میں داخل بھی ہو گئے تو ہم اپنی اگر مغفرت نہ کرا لے تو پھر یہ رمضان سے پھر ہم نے کیا پایا تو ہم خوب خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں پچھلے اگلے چھپے کھلے تمام جو گناہ ہم نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماں فرما دے جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں ہم لوگ کئی گناہ اور انجانے میں بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو ماں فرما دے اور کسرت سے یہ دعا پڑیں آپ جو بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو دعا سکھائی گئے تو یہ والی ہم کو دعا پڑنے کا ہے اب دیکھیں یہ ترجمہ ہم لوگوں نے بڑی آسانی سے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ماں فرمانے والا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ افوون کا کیا مطلب ہے افو کا مطلب یہ ہے کہ مٹا دینا نام عامل سے رب کر دینا اریس کر دینا اور اس کے علاوہ جیسا مغفرہ میں کیا فرق ہے کہ مغفرہ کا مطلب ڈھانک دینا اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ نام عامل میں رہیں گے پر اللہ تعالیٰ اس کو کور کر دیں گے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ یہ تم گناہ کرے تھے نا تو میں تم کو جو ہے آج ماف کر دے رہوں کیونکہ تم نے وہ مغفرت کی طلب کی تھی مجھ سے دنیا میں تو پر افو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہیں پر ہمارے گناہوں کو رب کر دیں گے خیامت میں لوگوں کے سامنے تو چھوڑیے ایون اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے کہ یہ تم نے گناہ کیا تھا کیونکہ یہیں پر وہ رب ہو جارے گناہ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ خیامت کے دن ہم مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا شرمندہ ہونا چاہیں گے اپن تو کسرت سے یہ والی دعا پڑیں گے کہ صرف مغفرت میں بلکہ ساتھ میں افو اللہ تعالیٰ وہ مغفرت بھی کر دے اور ساتھ میں معاف بھی کر دے مٹا دے تو ہمارے نام آمال میں سے تو خوب خوب کسرت سے اللہ تعالیٰ اسے رو رو کر دعا کرے اور صرف اپنے ایک تو اعتراف کے ساتھ اور پھر شرمندگی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو کے ساتھ اور پھر آگے فیوچر میں نہیں کرنے کے وعدے کے ساتھ اور استخامت کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مدد کریں میں اتنا بچنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ گناہ سے پر میں پھر وہ گناہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر آپ مدد کریں گے تو میں نہیں کروں گی یہ گناہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے definitely کہ وہی ہم کو استخامت دینے والا ہے اور پھر ساتھ میں کہ صرف اپنی نے بلکہ اپنے مرہوم کے لئے بھی مانگے مغفرت کی دعا کرے ان کے لئے جو اپنے مخام کو پہنچ گئے ہیں تو ان کے لئے بھی کسرت سے مغفرت کی دعا کرے اور ساتھ میں کہ اپنے والدین اپنے رشتدار جو ہے ہمارے ساتھ تو یہ تمام لوگوں کے لئے دیکھیں کہ وقت کو ہم ایسا ڈیوائٹ کریں گے کہ سب سے زیادہ پہلے ہم اپنے لئے دعا کریں گے پھر اس کے بعد روز ہم یا تو اس کو پر ڈے میں ڈیوائٹ کر سکتے ڈیوائٹ کرنا بھی چاہیے اور پھر پر تاخرات میں بھی ہم ڈیوائٹ کر لیں گے پہلے پر ڈے کا مطلب کیا ہے کہ ہم پہلے دعا اپنے لئے کریں گے پھر تھوڑا تھوڑا حصہ یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ سمجھے ایٹی پرسنٹ آپ اپنے لئے کر رہے پھر تھوڑا سا آپ والدین کے لئے گھر والوں کے لئے رشتداروں کے لئے اولاد کے لئے یا امت محمدیہ کے لئے یہ کر لیں گے پھر اس کے بعد سیکنڈ جب تاخرات ہیں گی تو پھر شروع میں آپ اپنے لئے کریں گے پھر اس بار آپ تھوڑا سا پرسنٹیج کم کر لیں اپنا اور پھر یہاں پر پیرنٹس کا پرسنٹیج یا آپ کے شوہر اور بچوں کا پرسنٹیج زیادہ بڑھا دیں خوب خوب اس میں جو ہے پیرنٹس کے لئے وقت دیں ایک ایک ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آپ ان کے لئے دعا کریں اور پھر اپنے ہزبین کے لئے اپنے بچوں کے لئے آپ دعا کریں یعنی کہ اس میں اب زیادہ حصہ آپ جو ہے اپنے ساتھ دوسروں کے لئے یعنی کہ فورٹی سکسٹی اس طریقے سے آپ پرسنٹیج ڈیوائیڈ کر سکتے پھر تھرڈ تاخرات جبائیں گی تو آپ یہ کریں گے پھر آپ اپنے لئے تھوڑی کریں گے پھر والدین کے لئے تھوڑی کریں گے پھر آپ اپنے رشتداروں کے لئے کریں گے ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک کی ضروریت کے حساب سے آپ ان کے لئے کریں پھر اس کے بعد پھر فورٹ جب نائٹ آئے گی تو پھر آپ یہ سب سب کو تھوڑا تھوڑا کریں گے پھر زیادہ اس بار مرہوم کے لئے کریں گے پھر جب ففت نائٹ آئیں گی تو آپ سب کے لئے کریں گے یعنی کہ اپنے لئے اور تمام جتنے بھی ابھی ہم گزر چکے ہیں اس کے ساتھ امت کے لئے بھی ہم کریں گے تو یہ تمام لوگوں کے لئے کرنے کا ہے اور اپنے لئے سب سے زیادہ مغفرت کی دعا ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہماری تمام دعاوں کو عبادتوں کو اللہ تعالی خبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ